موسیقی 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 وہ تھا گنے کی خریداری کا اور اس کی کرشنگ کا میں آج بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں اپنے وزیرعالہ کی طرف سے یہ واحد ایسے وزیرعالہ ہیں جس نے اپنے نو ایڈوائزر ترتالیس ملوں پہ ڈپیوٹ کیے ہیں اور وہ ترتالیس ملوں پہ ہر ایڈوائزر کو دو دو تین تین ملے حصے میں آئی ہیں جن کی نگرانی کی جائے گی کہ کسان کو ایک سو اسی روپے کم از کم ریٹ ملے اس کے علاوہ جو کٹوتی چالیس چالیس پرسنٹ تک ہوتی تھی اس کو دس پرسنٹ پہ لائے جائے ملی صاحب جو آپ کے پلانز ہیں بلا شبہ آپ اس پہ کام بھی کر رہے ہوں گے اس پہ ویجن بھی رکھتے ہوں گے سوال میرا یہ تھا پھر نوبت یہ کیوں آئے کہ کسان دو راتوں تک سڑک پر رہے دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ دو راتوں کی بات تو غلط ہے کل کسان شام کو پہنچے ہیں اور آج صبح دس بجے ہمارے مذاکرات شروع ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے دو بجے میں نے اپنے کسان پھائیوں کو مطمن کیا ہے ان کو تسلی دی ہے اور اس چیز کی میں نے معذرت کی ہے کہ ان کو سڑک پہ آنا پڑا لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی میرے کسان پھائیوں کی جلد بازی تھی کیونکہ آلو کی فصل ابھی تیار نہیں ہوئی ہے تو ذمہ دار ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں جو کچھی فصل جو ہوتی اتار لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو مارکٹ میں بیٹے ہیں ابھی آلو کو مچھے اور ہونے میں پندرہ بیس دن اور چاہیے تو میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ آپ جلدی آگئے ہیں اگر ہم چلیں اب آپ آگئے ہیں تو یہ بات آپ سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کی ایکسپورٹ اور اس کی قیمت آپ کو انشاءاللہ اچھی دلوائیں گے کیونکہ آپ اگر پیچھے دو تین مہینوں میں دیکھیں تو بہترین قیمت ملی ہے منجی کی چاول کی مکہی کی جو آج سے پہلے میرا خیال ہے بیس سال پہلے یہ اچھے ریٹ ہوں گے جو کسانوں کو ملے ہوں گے سب آپ کا کیا خیال ہے آپ کا پوائنٹ آف یو کیا ہے کسان زبو حالی کا شکار ہے اس وقت کسان کہاں کھڑا ہے کونسے سٹیج پہ کھڑا ہے دیکھیں جی میں تو آپ کو بڑے واضح لفظوں میں کہتا ہوں کہ میں خود کسان کا بیٹا ہوں اور جو درد میں محسوس کر سکتا ہوں وہی درد میں اپنے کسانوں کے دلوں کو سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھئے گا کہ میرے وزیر آزم میرے وزیر آلہ اور تمام حکومت اس بات پر ایک بات پر متفق ہے کہ ہم نے ذرات کو اوپر اٹھانا ہے اپنے چھوٹے کاشتکار کو مضبوط اور ترقی مند کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ابھی ٹائم تھوڑا ہے نا چار ساڑے چار مہینے میں سا دنوں میں جو ذریعہ امرجنسی تھی وہ نافذ کرنی تھی سا دن روز گزر گئے آپ کے دیکھیں جی امرجنسی نافذ نہیں کرنی تھی ایکچلی جو پچھلے دس بیس سال میں ہمارے کسان بھائی کا بدحال ہوا ان کو مکروز کیا گیا اس کو اب دوبارہ پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا ٹائم چاہیے لیکن ہماری پالسیز ایسی ہیں ہم گرنٹی کرتے ہیں اس بات کی انشاءاللہ تعالی ہماری ذراعیت بھی بہتر ہوگی اور ہمارے کسان بھی ترقی میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو میں بہت مطمئن ہوں اور یہی میرا اطماد ہے جس کی وجہ سے آج میرے کسان بھائی میری بات کو مانا ہے یقین ہے کہ ہمارا ایگری کلچر منسٹر ہمارے لیے لڑائی بھی لڑے گا اور ہماری خوشحالی میں ہماری مدد سبھل صاحب جو ملک صاحب نے جس طرح سے بیان کیا ہے ایک تو سو روز میں ایمرجنسی کا پلان کسان بھی اس بات پر نالا ہے فیلڈ میں آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے پھر اگر جس طرح سے ملک صاحب نے کہا آلو والے کیس کے اندر کہ ابھی کچھی فصل ہے اور کسان بھائیوں نے شاید جلد بازی کر لی ہے سر کو پر نکلنے میں اس پہ آپ کی ریپورٹنگ کیا کہتے ہیں دیکھیں ملیخہ میں اپنی بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ملک صاحب کے پاس جو کلمدان ہے ان کا جو پورٹ پولی ہے اس کی تھوڑی سی اہمیت آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جی ڈی میں بے بائیس پرسنٹ جو ہے نا وہ زراد کا حصہ پورے ملک کی جی ڈی پی میں مجموعی ملکی جو پیداوار ہے اور اس زراد میں ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ پنجاب میں ٹھیک ہے نا اور پنجاب کی اہم ترین وزارت ملک نمان احمد لنگریال صاحب کے پاس ہے جن کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کے پاس یہ کلمدان ہے اس طرح آپ فاق میں حسد عمر صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں نا معیشت کی بھالی کے لیے اس طرح بہر بندہ ان کی طرف دیکھے گا لازمی طور پر ٹیک ہے نا ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ملک صاحب نے جس طرح کہا کہ وہ پری مچور تھی علو کی فصل جو قبل وقت اس کو مطلب کسان بھائیوں نے اتار لیا تو یہ جلدی آگئے ہیں تھوڑا سا پندرہ دن بعد آتے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ پندرہ دن بعد انہوں نے سڑکوں پہ ہی آنا تھا ٹیک ہے نا اس میں تھوڑا سا ملک صاحب کا کریڈٹ میں تھوڑا سا ساتھ ان کو یہ بھی دے دوں کہ جو دھرنا مطلب پہل شلی حکومتوں میں تین دن بعد ختم ہوتا تھا نا یا چار دن لگ جاتے تھے انہوں نے ڈیٹھ دن میں ختم کروا دیا یہ ان کی سمجھنے کے قابلیت ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کسان کا میں درد سمجھتا ہوں اور میں خود کسان کا بیٹا ہوں لیکن اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک سالیڈ یا کنکریٹ چیز یہ کیا لے کے آ رہے ہیں یہ کوئی سائیکل ہے پورا ظاہر ہے کہ فصل کل رات اس کی بوائی نہیں ہوئی اور صبح وہ ایک دن میں تو تیار نہیں ہوئی اس کو پوری چار ماہ جتنا بھی اس کا سائیکل ہے وہ لگتا ہوگا کرنے کا اپنا ٹائم ہے گندم آج بجائی ہو رہی ہے چاہم آباگ وہ فصل آئے گی لیکن ظاہر ہے چار ماہ بعد جو گندم کی فصل آئے گی اس کے لیے آج سے انہوں نے دیکھنا ہے نا کہ اس کی ضرورت کتنی ہے یہ کتنی ملکی ضرورت سے زائد ہے کتنی اضافی ہے کتنا کٹا بن جا کتنی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے ہے وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑی اس وقت آلو کا جو پورا سینری ہے وہ آور پروڈکشن ہے آلو جو ہے نا ملک صاحب یہ بہت خوبی جانتے ہوں کہ ان کو بیرج مطلب فری مل گیا یا سستہ مل گیا درہوں نے بیتہاشا لاہور اور ملتان ڈوین میں آلو کی بیتہاشا کاشت ہوئی اور کپاس کا جو ہے زیرے کاش رکبہ جو ہے وہ پنجاب میں کم ہوتا چلا گیا اور آلو زیادہ ہونا شروع ہو گیا اب کیونکہ مارکٹ کموڈیٹی ہے وہ طلب اور رسل سے اس کی قیمت نے ڈیٹرمنن ہونا ہے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کیونکہ ٹائم کم ہے ہم زیادہ چیزیں کور کر لیں سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا زرائی ایمجنسی کہاں رہ گئی زرائی ایمجنسی دیکھیں مدلہ مدیہا پچھلی حکومتوں نے بھی یہی وعدے کیے تھے کہ زراعت کو نظر انداز کیے بغیر تو ملک ترقی نہیں کر سکتا رہی ارکی ای ڈی اے بیک بورن اف اکانومی ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی فیلال تو ایک وعدہ نظر آ رہا ہے ملک سب کیا بل پہ ہے ان کی مجھے جذبات تو لگ رہے ہیں کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کسانوں کے لیے تو اب یہ ایک عملی طور پر ان کے اقدام آت کیا کہ آج کسانوں کو پہلا کے بھیج دیا اگلے بودھ کا وعدہ کر دیا وہ چلے بھی گئے ہیں کسان کم پڑے لکھے ہیں وہ اس طرح کی فورس ہی نہیں کرتے معاملات کو ٹھیک ہے نا آپ کے رسرچ کے ادارے ہونے چاہیے جو آپ کو کسی بھی کراپ کے بارے میں پہلے سے ڈوانس آپ کو بتایا جائے کہ یہ ضرورت ہے اتنا آپ بگوائیں اگر یہ نہیں تو آپ اس کی جگہ پہ جی طرح مکعی کے بھی بتا رہے تھے کہ اس کی قیمت اوپر بہتر مل رہی ہے کسان کو ٹھیک ہے نا تو ان کو یہ گائیڈ کیا جائے کہ آپ اس جگہ مکعی کا آج کر لیں کیونکہ ضرورت سے زائد ہے اب مجھے فرٹیلائزیشن کے اوپر بھی بات کرنی ہے مجھے بیش کے اوپر بھی بات کرنی ہے اس کے علاوہ مجھے خات کی سبسٹی کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے اوان صاحب یہ چیزیں ابھی کسانوں سے جب بات ہوئی تو ان کو سبسٹی نہیں مل رہی ان چیزوں کے اوپر اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسٹہ فال تو میں آج کے حوالے سے بات کروں گا یہ جو کسانوں کا مظہرہ تھا جیسے کہ منسٹر ایگری کلچر صاحب نے کہا ہے کہ یہ تھوڑا سا ارلی تھا لیکن ان میں ان کا ایشو یہ ہے کہ ابھی وہ اچھیتہ آتے تھے کہ ہمارے لیے ابھی سے جو ہے ایکسپورٹ پالیسی واضح ہو جائے اگر ایکسپورٹ پالیسی واضح ہو جائے گی تو اس سے مارکیٹ بہتر ہو جائے گی کیونکہ کچھ ایریے میں آلو کی جو کاشت ہے وہ ارلی ہوتی ہے کچھ ایریے میں تھوڑی سی لیٹ ہوتی ہے تو جو ارلی ایریے جن میں کاشت ہوتی ہے وہاں جو گروپ ہے وہ مچورٹی کے قریب ہے تو اس لیے کچھ انہیں جو آلو بار ایکسپورٹ ہو رہا تھا ایران افغانستان کچھ کسٹم والوں کی طرف سے وہاں پرابلم ایشوز آ رہے تھے تو انہوں نے ان کے ایجنڈے میں یہ سب چیزیں شامل تھیں اب جانا سبسیڈی کے اوپر آتے ہیں کیونکہ ٹائم گم ہے تو سبسیڈی کے حوالے سے وہ ایشو جو ہے فرٹیلائزر کے حوالے سے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے تو اس کے لیے منسٹر صاحب نے میٹنگ کا کہا ہے کہ نیسٹ ونزڈے کو جو ہے اسلامباد میں وہ میٹنگ ہوگی ابھی تک کیوں نہیں کام کیا گیا سو روز سے زائد ہو گئے ہیں چھٹا مہینہ ہے جنوری آ چکا ہے منی بجٹ بھی آنے والا ہے تو اتنی تاخیر کیوں آپ کا تو جماعت کا منشور جلی جلی کام کرنا تھا اس میں میں بتاؤں گا کیونکہ یہ ہمارے چیئرمن ہے نا ٹاسک فورس کے جو سبسیڈی ہے اگر آپ مارکٹ میں دیکھیں تو ہماری سبسیڈی سٹارٹ ہو گئی ہے وہ ایک باؤچر ہے جو ہم ہمارا ڈی اے پی کا ہر بیک کے اندر موجود ہوگا اس کو سکریچ کریں گے تو اس پہ ایک نمبر کوڈ نمبر آئے گا وہ کوڈ نمبر جو ہے وہ ہم ہلپ لائن جو ہماری اگری کلچر کی ہے اس پہ پھیجیں گے اور ساتھ آئی ڈی کارڈ کا نمبر پھیجیں گے وہ جب ہم سنٹ کریں گے تو ایزی پیسہ کے ذریعے وہ پیسے پانچ سو روپیا پر بوری آپ کو واپس مل جائے گا آپ کو اس کا میسیج آئے گا آپ کے موبائل پہ اور وہ پانچ سو روپیا آپ کو پر بیگ واپس مل جائے گا بینی بجٹ کے حوالے سے ریمارکس دیجے گا کیا ہے بینی بجٹ میں کسان کے لیے سبسیڈی کے لیے دیکھیں جی جو اگری کلچر کا معاملہ ہے اس میں نہ کوئی منی بجٹ ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا اگری کلچر کا بجٹ انشاءاللہ تعالی جو ہمارا بجٹ سیشن ہوتا ہے اس میں ہی بنے گا اور پورے سال کا بنے گا اس میں منی بجٹ کا کوئی گنجائش نہیں ہے کسان کچھ رہ ہو جائے گا اگر ایسا ہوا منی بجٹ میں مطلب کسان کے لیے نہیں ہوگا جو پورے سال کا ہوگا منی بجٹ کا تو فاکیو دیر اخزانہ بھی ہے کہنا ہے کہ اس میں قریبوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا جب بڑھائی تو انہوں نے کہا جی امیروں کے لیے بڑھائی گئی ہے اور جب بجلی بڑھائی گئی تو وہ بھی امیروں کے لیے تھی یہ تو اب بجٹ آئے گا تو پتا چلے گا کہ پہلے بھی دعوے کیے گئے تھے اب بھی یہ صرف دعوے ہی ہیں یہ عملی اقدامات کیے گئے ہیں یہ تو بجٹ بتائے گا ملک صاحب لاسٹ کسان کے لیے کیونکہ زرائی ملک ہے اور پاکستان ٹھڑی کے انصاف نیا پاکستان بنانا چاہتی تھی تو نیا پاکستان میں کسان کے لیے کیا ہے دیکھیں جی بات تو بہت ہی کلیر ہے میں آگے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے پچھلی گورنمنٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری اگری کلچر ہمارا کسان پستا رہا ہے انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگری کلچر میں کسان کے لیے بہت کچھ ہوگا ہمارا جو جی ڈی پی ہے اس کو ہم نے رائز کرنا ہے ہم نے خوشحالی لانی ہے ہم نے اپنے کسانوں کو خوش کرنا ہے انشاءاللہ یہ میرا بات ہے ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ ہماری ریپورٹر آپ کا بہت شکریہ مسود ایوان صاحب چیئرمن ٹاسک فورس کے آپ کا بھی بہت شکریہ پرگرام میں شامل ہونے کے لیے ناظرین آج کی ٹاپ شوری میں آپ نے تمام ایسپیکٹ سے بات سنی ہے کسانوں سے آپ کی ملاقات کروائی ہے گراؤنڈ میں بھی ہم موجود تھے ہم وزیر کے سامنے بھی موجود تھے اور سوال وہ تھے جو کہ کسان سے ریلیٹڈ تھے جو کہ ہماری معیشت کو سپورٹ دیتا ہے جو شعبہ اس سے منسلک تھے آج کی ٹاپ شوری سے آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا خیال رکھئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد